یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے پائنچر ٹکنوں سے اوپر رکھنے کا عادی ہے اب وہ کسی ایسے مقام پہ چلا گیا جہاں سب لوگوں نے اپنے پائنچر ڈھکے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں تھوڑا تھوڑا احساس برتری پیدا ہونے لگا تو کیا وہ اس احساس برتری کو ختم کرنے کے لیے پائنچر ڈھک سکتا ہے سنت کو ترک کر سکتا ہے کیونکہ باوجود کوشش کے وہ اپنے دل سے بڑا پن نہیں نکال پا رہا ہے دیکھیں اب وہ اپنے نیت کو اچھی طرح دیکھیں وہ بڑا پن ختم کرنا چاہتا ہے یا اس کو احساس سے کم تر ہی ہو رہا ہے کہ سب نے پائنچر ڈھکے ہوئے اور میں پائنچر اوپر کر کے بیٹھا ہوں تو عجیب سا لگ رہا ہوں تو چلو جی میں ڈھک لوں سب سے پہلے تو نیت کو اپنی دیکھیں چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اس کی نیت یہی ہے تو یاد رکھیں کہ صرف اس قسم کے احساسات کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے یہ شیطان کی طرح سے اطاعت ہے شیطان ترک سنت کی طرف اس طرح مائل کرتا ہے اور انسان شیطان کی بات مان لیتا ہے حکم شرع یہ ہے کہ وہ اپنے پائنچر اوپر رکھے اگر دل میں بڑا پن کے احساس پیدا ہو جسے شیطان ڈالنے کی کوشش کرے تو شیطان کو جواب دے کہ ٹھیک ہے اور بڑا پن کے احساس ڈالو میں تو ایسے ہی رہوں گا بس اکڑ جائے وہاں پہ آدمی تھوڑے دل میں دیکھیں وسوسہ ختم ہو جائے گا جب ہم ان وسوسوں پہ غور کرتے ہیں ان کے اثر قبول کرنے لگتے ہیں تو پھر شیطان کو کامیابی کے امکانات نظر آتے ہیں وہ اور حملہ کرتا ہے بے پرواہ کے کہہے کہ میں نہیں پرواہ کرتا بس ٹھیک ہے بڑا پرنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا سنت نہیں چھوڑوں گا جب یہ پخت ارادہ ہوا نہیں شیطان پیچھڑ جائے گا